بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن آستائین میں آج مجھے ایک طرح خوشی ہے اس افسوسنا واقعہ کے بعد کہ ایک ایسا انسان جس نے ہم سب کو ہمیں فخر ہوا اس کو دیکھ کے جس طرح اس نے پوری کوشش کی ایک جان بچانے کے لیے پہلے تو میں یہ ادنان آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں ملک میں بہت ضرورت ہوتی ہے رول موڈلز کے لیے کیونکہ رول موڈلز کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ پھر ان کو فالو کرتے جب آپ کی وہ ہم نے دیکھا وہ اس افسوسناک اور شرمناک واقعہ پہ کہ جس طرح آپ نے کوشش کی اس کی جان بچانے کے لیے تو یہ سارے جو بھی لوگ دیکھ رہے تھے جنہوں نے بھی سنا سب کو ایک احساس ہوا کہ ہاں ایک ایک انسان ہے جو رائے حق پہ کھڑا ہے ایک انگریزی کا فریز ہے کہ one moral man is an army جو اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقت پر ہوتی ہے تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ آپ کو ہماری ہمارے جو youth ہے وہ آپ کو دیکھے گی اور انشاءاللہ یاد کرے گی کہ ایک ایسا بھی آدمی تھا جس نے ہیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا کہ ایک انسان تھا جو ہیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا میں یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا میں جا آپ کو یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ایک ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ المسلمین نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا تھا پہلے انہوں نے وہ قبیلوں کو کٹھا کیا جو آپس پر لڑتے تھے ان کو پہلے کٹھا کیا پھر یہ لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جو وہ تلواروں سے ان کا پیغام گیا دنیا میں دس سال کے اندر صرف دس سال میں صرف چودہ سو چودہ سو لوگ مرے تھے ٹوٹل جبکہ وہ سارے عرب کے اوپر چھا گئے تھے فکری انقلاب تھا وہ محبتوں کی میسج لے کے آئے تھے لوگوں کو کٹھا کر کے اکٹھا کیا انہوں نے ان کی ان کا جو پیغام تھا وہ دو چیزوں پہ تھا انسانیت اور انصاف پہ اس دو یہ دو چیزوں پہ بلکہ یہ دو صفتیں ہیں جو انسان کو جانوروں سے فرق کرتی ہیں جانوروں میں جنگل کا قانون ہے might is right جو آپ نے وطباشہ دیکھا تھا انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور جانوروں کے معاشرے میں survival of the fittest کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جب جانوروں کے پروگرامز یہ نیشنل جوگرافک پہ دیکھتے ہیں تو کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جانوروں کے معاشرے میں انسانوں کے معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی کمزور کی قدر کرتا ہے اور جتنا معاشرہ میں انسانیت ہوتی ہے اتنی وہ معاشرہ وہ معاشرہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھاتا ہے اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ایک کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی رحم تھا اور دوسرا انصاف قائم کیا تھا اور جو ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو لوگ دین کے نام پہ جل رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں اور خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی کسی کو الزام لگا دیا وہ بچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے نہ کوئی جاج اس کے اوپر فیصلہ کرتا وہ جیل میں بچا رہ رہ جاتا ہے یہ دنیا کی کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے الزام لگایا آپ نے جاجی بن گئے اور آپ نے اسے قتل کر دیا یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا تو یہ تو تماشا بن گیا ہمارے معاشرے میں سب ڈرتے ہیں ایک دعا کسی نے کہ دیا جی اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے سب ڈر جاتے ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا وہ سب سے بڑی بات وکیل اسلام نے نہیں آتا اور ججز ججز نے ہمیں پتا ہے کہ ججز نے کہا نہیں جی ہم یہ کیسی نہیں سنتے تو اسے کون ڈیفینڈ کرے گا تو یہ جس طرح ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا آمی پبلک سکول میں جب جب ہمارے تقریباً ڈیٹھ سو بچوں کو شہید کیا گیا تھا تو اس کے بعد سارے ملک میں ایک غصہ آیا دہشتگردی کے خلاف اور آپ دیکھ لیں کہ تب سے یہ دوزار چودہ ڈیسیمبر میں غالباً تھا اس کے بعد دہشتگردی کی جنگ پاکستان جیتا اس سے پہلے اس طرح کا ملک کٹھا نہیں تھا اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے مجھے سیالکورٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے آج مجھے پیغام بجھوایا کہ وہ ایک لاکھ ڈالر انہوں نے اکٹھا کیا ہے برینکہ صاحب کے لیے ان کی فیملی کو بجھوائیں گے اور اس کی تنخواہ ہمیشہ کے لیے وہ دیں گے ہر جو مہرے کی اس کی تنخواہ میں نے یہ جو رحمت العالمین آثورٹی یہ اس کیوں بنائی تھی کیونکہ میں آہستہ آہستہ مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم اب ساری تقریباً قوم آشق رسول ہیں ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آشق رسول ہیں لیکن آشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں ان کے راستے پہ چلیں ان کا راستہ کدھر ہے قوم کس طرف جا رہی ہے یہ جو حرکتیں ہیں یہ جو بھی آپ نے اگر ان کی زندگی ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں ان کی زندگی پڑھ لیں ان کی سیرت سمجھ لیں کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ کرے اس پانچرے میں اور اس لیے ہم نے رحمت العالمین آثورٹی بنائی کہ اپنے علماء سب کو اکٹھا کریں ایک ساروں کو سکولرز کو اکٹھا کریں اور ایک ملک کے اندر اپنے بچوں کو کالجز میں ڈیبیٹس کروائیں ان کی زندگی تو بتائیں کہ ان کی زندگی تھی کیا بچوں کو ہم بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی جس نے ایمان کسی میں آنا یا نہیں آنا یہ تو خیر اللہ کا توفہ ہے انسان پہ لیکن ہم معاشرہ بتا تو سکیں اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کی زندگی تھی کیا وہ جو دنیا کے سب سے عظیم شخص جس کو چاہے مسلمان آپ ہیں یا نہیں ہیں ان کو ہنڈرڈ گریٹس پینڈ میں ان کو سب سے عظیم انسان جو مسلمان بھی نہیں ہیں اس نے جو کتاب لکھی نمبر وان دنیا کا گریٹس پینڈ اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لئے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں تو سٹیڈی تو کریں اس کو اور وہ ہم جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھلاتے ہیں ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو وہ فلانا کافر ہے وہ اس کے پر فتوے لگا دیتے ہیں ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کہہ دیا تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات نہیں کی کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے نہیں یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں یہ فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے میں جتنا بھی سوچتا ہوں اب اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے میں لوگوں کو یونائٹ کرنے میں اور یونائٹ کا مطلب پھر سب انسانوں کو یونائٹ کرنے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح مانے میں ہم یہ ملک ہمارا واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ یہ واحد ملک تھا جس کا نعرہ تھا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ یہ اس لیے ملک بنا تھا اور ہم مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں ساری دنیا سے مجھے پیغام آتا ہے جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے جو اتنی جو اس ملک کا سب سے بڑا اساس ہے نوے لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے اتنی مجھے میسیجز آئیں کہ وہ اتنے شرمند آتے ہیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جب وہ دیکھا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے جو باہر لوگ بیٹھے انہوں نے کیا پتا اسلام کیا ہے ان کو تو جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ وہ تو اسلام سے دور چلے جاتے ہیں اور پھر پاکستان کے علیدہ بدامی اس سے ہمیں جو اٹھانی پڑی ہے تو میں آج پھر سے ملک ادنان آپ کو اپنے ملک کی طرف سے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیں اتنے مشکل جو جو ہمیں تکلیف تھی جو دیکھ کے جو جو اس حجوم نے کیا ہے جو آپ کو ایک آدمی کو دیکھ کے تو لوگوں کو بڑا انسانیت کے اندر ہمارا اعتماد بڑا دیکھ کے کہ ہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کسی کو بچانے کی کوشش کی تو ہم میں آپ کو انشاءاللہ تغمہ شجاعت بھی جب ہماری سیرمنی ہوگی تئیس مارچ کو وہ بھی دلوائیں گے اور میں میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی ہمارے پاکستانی ہیں یہ ایسے جب یہ ملکی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں اور میں دیکھا کہ ہندوستان میں اس کو بہت اٹھایا گیا اور مجھے یہ بھی تکلیف ہے کیونکہ ہم جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو کہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے جو مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں وہاں ان کو اس طرح کی جو جو موب لنچنگ جیسے کہتے ہیں وہاں پکڑ کے سڑکوں میں مار دیا کہ جی گائے کا گوشت کسی نے کھایا کسی کو کسی وجہ سے مار دیا ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے تو جب یہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کی ٹی وی کے پر بڑے پروگرام ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یہاں ایسے نہیں ہوتا اور ایسے انشاءاللہ میں آپ کو جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے